اپنا گوشت اور ہمیں بھول گیا میں نے کہا یار آپ کو سپیشل بنا کر بھیجوں گا مٹن اور یار آپ کے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ رولا دیتی ہے ہائے ایوریون السلام علیکم جس دن میں پسی بنام ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے آگے آپ کا بھائی لے کر آپ کے لیے آج کے دن کا نیا ویلوگ اور ویلوگ میں آنے والا ہے بہت ہی مزا کیونکہ پیشی دفعہ بنایا تھا آپ کے بھائی نے کنہ گوشت اور سپیشل کی کال آئی ہے مجھے لاہور سے کہ یار آپ نے ہمارے لیے نہیں بھیجا میں نے کہا یار آپ کے لیے سپیشل مٹن میں آگے بھیجوں گا اور اب بنانے لگا ہوں آپ کا بھائی آج مٹن چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں چل کر پیاز کاٹتے ہیں ٹمانٹر کاٹتے ہیں مسالے ریڈی کرتے ہیں بنتے ہیں پھر آپ کو ہاں جی تو قائد جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ یار یہ ہے پیاز کمانٹر اور اترک اور یار یہ ہے مٹن کیونکہ آپ سب کو میں نے پہلے بتایا کہ کزنوں کی کال آئی ہے کہ ہمیں تو بھول گیا جب نے پیچھے دور بنایا کنہ گوشت اور ہمیں بھول گیا میں نے کہا یار آپ کو سپیشل بنا کر بھیجوں گا مٹن اور یار آپ کے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آگیا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ روزہ دیتی ہے آپ کا بھائی بنا رہا ہے مٹن اور سب کی کٹنگ کر لی ہے یہ پیاز وغیرہ ٹماٹر ہاتھ چیز ریڈی ہے اور جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ کڑائی میں لگتا ہے یار بہت زیادہ ٹائم مٹن کو گھلانے کے لیے اور آپ کا بھائی کیے کہہ جو تو پکر لے لاتا ہوں دس پرناہ منٹ اور یہ سب سے پہلے ڈال دی آپ کے بھائی نے مٹن مٹن ڈال کے اس کے بعد ڈال دی آپ کے بھائی نے ایک گلاس پانی پانی بھی ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے جی اس میں خلدی اور ایک ٹی سپون ڈالنا ہے جی اس کے اندر نمک نمک بھی ڈال دیا ہے ہلدی بھی ڈال دیا ہے اور یہ کٹنگ تھی ہوئی جی پیاز کی ٹماٹر کی اور یہ ڈال دیا ہے یہ بھی اور اب آپ کے بھائی میں لگانا اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے پھوک کٹ پندرہ منٹ لگائے تھے گوچ کو اور گوچ لگتا ہے گل گیا اور آپ دیکھتے ہیں ککر کو کھول کر کے کیا سیچویشن ہے ماشااللہ ہو گیا ہے جی مٹن مٹن گیا ہے جی گل اور آپ اس کو ہم بنانے لگے ہیں جی کڑائی کے اندر اور کڑائی میں بناتے ہیں آپ ڈالتے ہیں آپ کڑائی کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ مٹن بن رہا ہے بہت مزے گا اور اب اس کو کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اب آپ کا بھائی ڈالے گا دو چمچ لال میرچ اور ٹھیک ہے اور ڈیٹھ چمچ ڈالیں گے ہم سوکا دھنیا اور ایک چمچ ڈالنا ہے جی گرم مسالہ اور اب اس کو ہلانے لگے ہیں ملتے ہیں آپ کو ذرا یہ کی تیار کر کریں ہاں جی مٹن ہے جی آخری لمحات میں اپنے تیار ہونے والا ہے آپ ڈالے لیں اس میں بہت سا آئل اور یہ ہے جی اس میں ڈال دیا ہے ہاں جی 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 آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ آئل آنے لگیا اوپر اس کا مطلب ہے کہ مٹن ہو چکا ہے تیار اور لگتا ہے بہت مزے کا مٹن بنا ہے اور اب اس میں ڈالنے لگا ہوں جی چار چمچ دہیں کے ایک دو تین اور چار چار چمچ جی جی اس کے اندر تین کے گھر اس کے اندر دیوں کے اور اب اس کو دو تین گھلائیں گے اور اس کے بعد اس کا کشتیار کریں جی 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 آپ سب دیکھ رہے ہیں جی کہ آئل آ چکا ہے اوپر اور مٹن ہو چکا ہے تیار گرم مسائلہ میں ایک سپون ڈالیں گرم مسائلہ دھنیا مرچ مطل تیار مہرکاڑ توڑ دیا ہے ہر چیت بیطویر مدہ آرکا کھانا بھلے دب ازار جی تو گائز سب کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی نے بنایا ہے مطن کڑائی اور یہ اپنے کزن کے لئے بلائی ہے صحیحہ لائی ہے بھائی مطن بنا کے بیجیو میں مطن کنہ بنا کے خالی ہے میرے گا بنا کے بیجیتا ہے ! ! بھائی چاہتا ہے کہ آپ بھائی یار زندہ بات اور آپ کے پتہ ہے جس میں جو جو کچھ کھانا پینے ہیں آپ کا بھائی بنائے گا کھو دکھائے گا اور یار سب سے پہلے کریں اپنے بھائی کو سبسکرائب بیل آئیکن پر کلک اور کومنٹ میں بتایا کریں لائک بھی کیا کریں یار کیسا ہے اور کیسا نہیں انشاءاللہ آپ کا بھائی ملے گا آپ کو نیکس ویلوگ میں اجازت دے اپنے بھائی کو اللہ حافظ